بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد نعیم ذراعات وفیصل سمندری آپ سے مخاطب ہوں اس وقت ہم ایک شہری کے اپنا پلارٹ میں پہنچے ہیں جس نے جو گریلو پر مانے پر سبزیاں کاش کی ہوئی ہیں جو گرمی کی سبزیات کی گریلو پر مانے پر کاش کے لیے ہمارا جو فیصلہ باد میں ہیڈ آفیس ہے وہاں پر تین ہزار پانچ سو جو بیج یا ان کے پیکٹ پہنچ چکے ہیں اور اس میں ساتھ سبزیات کے بیج شامل ہیں اور اس کی قیمت جو سبسیڈائز ریٹ آپ کہہ لیں ایک سو پچاس روپے ہے تو یہاں سے جو اپنا شہری لوگ ہیں شہری عبادی میں رہنے والے جو لوگ ہیں سیمی اربن ایریا ہے وہ اپنا اس کو پیکٹ کو جو ہے وہ ون ففٹی میں حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں جو ساتھ سبزیات شامل ہیں جس میں بندی ہے گیہ تو رہی ہے اسی طرح گیہ قدو ہے تینڈی ہے تینڈا ہے اور تار ہے تو یہ ساتھ سبزیات کے بیج اس میں ہیں اور آپ اس کو گریلو پہ مانے پر کاش کریں جو ہماری ضرورت ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو گرام ڈیلی جو سبزی فیکاس جو استعمال کرنی ہوتی ہے لیکن ہم جو عام طور پر ایک سو چاریس گرام جو سبزی ہے وہ ڈیلی بیس پہ استعمال کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو نیوٹنٹ کی کمی ہے اور غزائیت کی کمی کی وجہ سے لوگ بماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جو شہری علاقوں کے قریب سبزیات کاشت ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ گندہ پانی جو استعمال ہوتا ہے اسی طرح فیکٹری کی ویس استعمال ہوتی ہے جس میں کہ ہیوی میٹل جسے ہم کہتے ہیں نکل ہے مرکری ہے لیڈ ہے تو یہ جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دیں ہیں تو یہ ساری چیزیں ان سبزیات میں جو شامل ہوتی ہیں اس وقت جو ہے نا سبزیات کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے جو حکومت پنجاب نے ایک انیشیئیٹو شروع کیا ہے کہ گریلو پر مانے پر لوگوں کو اگاہی دی جائے کہ وہ اپنی سبزیات کس طرح خود لیانا وہ کاش کر سکتے ہیں تو اس والے سے آپ جو ہے وہ اس میں میڈیا جو ہے وہ آپ آرام سے تیار کر سکتے ہیں ایک عصہ جو عام مٹی ہے ایک عصہ آپ نے بالوالی مٹی لے لینی ہے اور ایک عصہ گوبر کی گلی سڑی کھاد لینی ہے یہ تینوں چیزوں کو آپ مکس کر کے ایک پارٹ میں فل کر دیں تو یہ میڈیا تیار ہو جائے گا اس میں آپ بیج کاش کر کے اس کو ہلکا سا پانی لگاتے رہیں تو یہ اس طریقے سے جو ہے آپ سبزیات جو ہیں اپنے پارٹس میں بھی تیار کر سکتے ہیں اسی طرح ایسے شہری لوگ جن کے پاس کوئی دو تین مرلے یا پانچ مرلہ تک جگہ مجود ہے تو وہ وہاں پر زمین کو تیار کرنے کے بعد تین سے چار جو ٹوکری ہیں وہ گوبر کی خاد فی مرلہ شامل کریں اور بعد میں اس میں جو ہے نا وہ سبزیات کاش کر لیں جس میں کہ بندی توری بڑی سانی سے کاش تو ہو سکتی اسی طرح ٹماٹر ہیں اور شملہ مرچ ہے اور آم مرچ ہے اور اسی طرح جو بیلدار سبزی ہیں آپ وہ کاش کریں گے تو اس کو آپ اگر باندھ دیں گے دیواروں کے ساتھ کسی رسی کی مدد سے تو وہ بیل اس کی طرف نشنمہ پانا شروع کر دے گی اور اسی طرح جو آپ جو ہے نا وہ بیلدار سبزیوں کو بھی آسان طریقے سے آپ کاش کر سکتے ہیں تو لہٰذا میری یہی گزارش ہے کہ شہری لوگوں سے کہ وہ جو سبزیات ہیں وہ گریلو پمانے پر کاش کریں اور اس کو ترجیح دیں تاکہ ہم صحت مند اور جو اچھی سبزیاں ہیں وہ جو گزائیے سے بھی برپور ہیں اور کیمیکل سے پاک ہیں وہ حاصل کر سکیں شکریہ